آئندہ آرمی چیف کون ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے ارد گرد اس وقت پاکستان کی سیاست گھوم رہی ہے پاکستان میں کچھ ایسے بھی فیکٹرز ہیں جو کہ ان چار پانچ سینئر جرنیلوں کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کا چیف لگا سکیں لیکن عمران خان نے بسوالے سے بڑا بیان دے دیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آئندہ آرمی چیف کون ہوگا تفصیلات کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس پر اظہار رائے کیا اور اس ملاقات میں اظہار رائے کی ازادی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی جس میں خاص طور پر آزم سواتی کے ایک ٹریٹ پر انہیں گرفتار کر لیا کیا تھا تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی سیاسی جدوجہد آئین اور قانون کی بالدستی سے عبارت ہے قانون کی حکمرانی کے بغیر خوشحال معاشرے کی تشکیل نہیں کی جا سکتی عمران خان نے کہا کہ ہم فوری طور پر صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں اسی سے موجودہ سیاسی اور معاشی بہران کا حل نکل سکتا ہے اور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں تو صرف اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے مجھے نہ اہل کروا دیا جائے موجودہ حکمرانوں کے نیچے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان مر چائے ازادی مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے اسی مہینے مارچ ہوگا آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا تو اس پر عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ میری طرف سے کوئی بھی آرمی چیف ہو جبکہ اس سے پہلے کیپٹن سفدر کی جانب سے دیفٹینین جنرل فیض حمید کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو بیان دیے گئے اسی تناظر میں عمران خان سے اس حوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ فیض حمید کی جانب سے نواز شریف کے خلاف پاناما کا کیس بنوایا گیا تھا کیا آپ جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف دیکھنا چاہتے ہیں اس پر عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو بس میرٹ پر تقرری ہونی چاہیے جبکہ کچھ سیاسی حل کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نون لیگ جنرل آسم منیر کو اگلا آرمی چیف لگانا چاہتی ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان کے قریب جنرل فیض حمید کو سمجھا چاہتا ہے اب جنرل فیض حمید اگلے آرمی چیف ہوں گے یا پھر یہ حکومت لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر کو اگلا آرمی چیف تائنات کرے گی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اردگرد سیاسی پندت اس پر کھوم رہے ہیں لیکن اس کا جواب تحال نہیں ملنے والا حکومتی ذرائع کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی اور نام کو واضح کرنے کے حوالے سے نومبر تک کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی نئے آرمی چیف کا نام سامنے آئے گا البتہ مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی جانب سے جو بیان دیا گیا اس کے بعد یہ واضح ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر یہی حکومت رہی تو پھر یہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آئندہ آرمی چیف تائنات نہیں کرے گی